جی ہاں تو آج ایک خاص مہمان سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں آج ہمارے ساتھ یعنی کچھ تو تجھ سے ہے رابطہ کی اس محفل میں موجود ہے ہمارے شہر کی جانی پہچانی مشہور اور معروف آرٹ کنزرویٹر اور ان کا جو دوسرا ہم پہلو کی جو بات کریں گے وہ ہے آپ قوم کی خدمت کے لیے خاص طور پر جی ہاں معاشرے کی خدمت کے لیے جانی جاتی ہیں پہچانی جاتی ہیں آپ کا جو کام ہے نہ کیول راجستان تک بلکہ پورے ہندوستان تک لوگوں کی زبان پر رہتا ہے میں بات کر رہا ہوں آج ہمارے اسٹوڈیو کی رونق بنی ہے آرٹ کنزرویٹر محترمہ میمونہ نرگس آپ کا بہت بہت خیر مقتم آپ کا بہت بہت استقبال شکریہ رحمان آج آپ ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں خاص طور پر اردو کی محفل ہے باتیں ہیں اردو کی اور خاص طور پر جو قوم کی خدمت کرتے ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور جس میں ہوتا ہے کچھ ہنر ان کی ہم یہاں پر خاص طور پر ہمارے سامائین سے ان کی بابستگی کرواتے ہیں بہت خوب آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرنا چاہیں گے بہت بہت آپ کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے اور آج کی جو محفل کا جو آگاز ہے وہ ہم کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ کا جو فیلڈ ہے آپ کی جو جس طرح سے تربیت ہے وہ آرٹ کانزروریٹر میں مانی جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ورک ہے اس کے اصلی معنی کیا ہیں آرٹ کانزروریشن کا مطلب ہے کہ جو بھی ہیریٹیج ہیں یا انٹیکوٹیز ہیں جو پرانی چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کرنا اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیمیکل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اور وہ جو چیز جس چیز سے بنی ہے اس مٹیریل کو یوز کیا جاتا ہے ٹوٹلی ایکو فرینلی ورک ہے یہ اور اس میں وہی ٹریڈیشنل میتھرڈ یوز ہوتے ہیں جن ٹریڈیشنل سے جن مٹیریل پرانے ان سے وہ سامان بنا ہے یا کوئی پینٹنگ ہے یا کوئی عمارت ہے اس ہی کو یوز کیا جاتا ہے لیکن یہ کیونکہ یہ بہت الگ طرح کا کام ہے ہم جہاں تک بات کرتے ہیں پرانی جو عمارتیں ہیں یا اور بھی کوئی ایسی پرانی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ قیمتی ہوں یا ہماری وراثت کی روپ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہوں تو جب ان کو آپ سجاتے ہیں سوارتے ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے اس کو جواب کرتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے دیکھیں یہ ایک میرے لئے بہت فخر کا مقام ہے کیونکہ جو چیزیں راجہ مہراجوں کے وراثت رہی اور جن کو چھونے کا حق ایسے عام آدمی کو نہیں ملتا تھا ان چیزوں کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنے ہندوستان کی وراثت کو جس میں ہماری سکلا ہماری سنسکرتی جو ہماری دھروہر ہیں ہندوستان کی جو ہماری پہچان ہے جس سے ہمارا ہندوستان گورو محسوس کرتا ہے اس کو اگر میں اس کو ٹریٹ کر رہی ہوں تو میرے لئے فخر کی بات ہے لیکن ابھی بھی میں اگر بات کروں آرٹ کنزرویشن کی یعنی کلا سنگرکشک جسے ہم کہتے ہیں میں کلا سنگرکشک کے طور پر پہ پہچانی جاتے ہوں تو جو کلا سنگرکشن کا کار رہ ہے ابھی لوگوں میں اس کے لئے تھوڑی کرانتی اتنی زیادہ نہیں آئی ہے جتنی آنی چاہیے کیونکہ پورے ہندوستان میں کرانتی لانے کے لئے کوشش کی جا رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے ابھی وہ بات نہیں آئی ہے لوگ ابھی نہیں جانتے کنزرویشن کیا ہے ریسٹوریشن کیا ہے اور رینوویشن میں کیا فرق ہے یہ فرق جب تک پبلک نہیں سمجھے گی تب تک مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پرانی امارتوں کو پرانی چیزوں کو وہ حفاظت نہیں مل سکتی تین چیزیں آپ نے بتائی جی ریسٹوریشن کنزرویشن رینوویشن رینوویشن تو یہ کیا کس طرح سے کیا ان میں رہتا ہے کیا ہے دیکھیں ریمان جو کنزرویشن ہے اس کا مطلب ہے جو چیز ہمیں جس طریقے سے ملی ہے ہمیں اس کو اسی طرح سے ٹھیک کرنا ہے ہمیں اس میں کوئی اپنی طرف سے کچھ ایجاد نہیں کرنا مٹیریل بھی وہی اوس کریں گے جس مٹیریل سے وہ چیز بنی ہے بنی ہے چاہے وہ کوئی محل ہے یا حویلی ہے یا کسی راجہ کا کوئی لباس ہے یا راجہ کا استعمال کیا ہوا کوئی فنیچر ہے ان کے زیورات ہیں کچھ بھی اینیتھیں لیکن ریسٹوریشن کا مطلب یہ ہے کہ جس اس میں اگر کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے اس میں کچھ خرابی آگئی ہے اور وہ خرابی ہے اس کی چیز میں ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم اس کو صحیح روپ دے سکتے ہیں تو ہم مٹیریل تو وہی پرانا استعمال کریں گے لیکن ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ تنی باتیں مطلب کیونکہ یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں جو ساری باتیں ابھی آپ نے کہیں تو ہم ایک سوال آپ سے کرنا چاہیں گے کہ آپ کا اس فیلڈ میں کس طرح سے آنا ہوا میرا شوق ہمیشہ سے کلا اور سنسکرتی پہ رہا میں آرٹ سائٹ سے ہی میں نے اسٹڈی کی اپنی اور پڑھائی کرنے کے بعد جب میں گریجوشن کرنے کے لیے سوچ رہی تھی تو علیگر مسلم یونسٹری میں میں نے فائن آرٹ لیا جی فائن آرٹس جو ہے مرا فیوریٹ سبجیک بھی تھا اور کہتے ہیں کہ آپ کا شوق جو ہے وہ اگر پروفیشن بن جائے تو پھر وہ جنون کی طرح کام کیا جاتا ہے وہ ایک بوجھ نہیں لگتا ہے کہ ہاں بھئی صبح جانا ہے نو بجے اور پانچ بجے یا چھے بجے گھر واپس آ جانا ہے اور ایک ڈیوٹی ہے اس کو نبھانا ہے میرے ساتھ میں اس ماملے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے ساتھ یہ نہیں ہے میرا جو پروفیشن ہے وہ میرا جنون ہے میرا شوق اور جب شوق کو آپ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں جب جنون مل جاتا ہے تو یقین مانی ہے اس میں کبھی آپ کوئی کوتاہی نہیں کر سکتے اس میں کوئی خرابی نہیں کر سکتے میرا یہ ماننا ہے اور آپ رحمان آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ شوق کے الٹا پروفیشن چنتے ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جاب سے جلدی بور ہو جاتے ہیں اور مجھے آپ کے سوال پر ایک بات یاد آئی تھی کہ ایک بار میں نیشنل میزیم نئی دلی میں منوسکرپس کنزرویشن کر رہی تھی تو ائر فورس کے کچھ آفیسر وہاں وزیٹ کے لیے آئے تھے تو مجھے سوال کیا تھا کہ آپ بور نہیں ہوتی ہیں جی تو میں نے ان کو جواب یہ دیا تھا ایک ہی چیز کو آپ روز ٹریٹ کرتے ہیں بور نہیں ہوتی ہیں تو میں نے کے آئے ہیں اور ان چیزوں کو میں چھو رہی ہوں تو یہ میرے لئے فخر کی بات ہے بہت کیونکہ آپ نے جنون کی بات کی اور جنون میں ایک شیر میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ خاموشیاں تمہیں جینے نہیں دیں گی اس دور میں جینا ہے تو قوارام مچا دو بہت خوب شیر اور یہاں پر ایک یہ بات میں آپ سے کروں گا کی خاصت کیونکہ آپ خود خواتین ہیں تو کبھی آپ کو لگا ہے کہ میں خواتین ہوں اور مجھے ان چیزوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے مجھے کچھ پریشانیاں ہو رہی ہیں کبھی ایسا فیل ہوا کیونکہ ورک تو ایسا ہے کہ ہمیں بہت اوچی ایک بہت بڑی سی ڈی پر بھی چڑھنا پڑتا ہے تو ایک جھولے پر بھی لٹکنا پڑتا ہے بلکل بلکل کیونکہ بہت مشکلات بھرا کام ہے کیا کبھی کیا آپ کو ایسا لگا نہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسا دل میں کوئی نہیں ریمان مجھے کبھی ایسا فیل نہیں ہوا شاید میں نے وہی بات کہی نا کہ جنون اور شوق تھا میرا اس لیے مجھے اس کے فولڈنگ پہ اونچ آئی پہ چڑھنے سے کبھی مجھے نہ تو ڈر محسوس ہوا نہ کوئی پرابلم مجھے ہوئی اور ابھی بھی میں جب کام کرواتی ہوں اپنی ٹیم سے تو ایسا نہیں ہے کہ میں نیچے کھڑو کے صرف انسٹریکشن دیتی ہوں میں باقاعدہ سکے فولڈنگ پہ چڑھ کے ان کا کام دیکھتی ہوں کلر میچ ہوا کی نہیں ہوا وال پینٹنگ میں وہ سب میرا ہی پورا نیرکشنر جو پورا اگزامنیشن میرا ہی ہوتا ہے اور لیکن یہ ہے کہ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہ ایک عورت ہونے کے ناتے بہت سی ہمارے فیلڈ کی لڑکیاں ہیں جو یہ فیلڈ اسی وجہ سے شاید چھوڑ چکی ہیں یا کچھ نے کینوز پینٹنگ کنزرویشن کو ہی اپنا لیا خالی ایک ہی چیز کو میرے ساتھ یہ نہیں ہے میں نے ہر فیلڈ میں کام کیا ہے میں نے فریسکو پینٹنگ کنزرویشن میرل پینٹنگ کنزرویشن اور ہیریٹیج مونیمنٹ کا کنزرویشن ریسٹوریشن کیا ہے میں نے راجہ مہراجاؤں کے لباسوں کو ٹھیک کیا ہے جس میں میں ایک بہترین رفوگیر کے طور پہ کام کر چکی ہوں جو البرٹ ہال میں میں نے کیے تھے اور میں نے لیدر ہے سکن ہے یا ٹیکسی ڈرمی اوبجیکٹ شاید آپ نے ٹیکسی ڈرمی ٹم سونا ہو پرانے زمانے میں شکار کر کے لوگ جانوروں میں بھوسہ بھر کے ان کو سجاوٹ کی طور پہ رکھا کرتے تھے میں نے ان تک کا کنزرویشن کیا ہے تو میں نے ہر فیلڈ کا کام کیا جیسے پرانے فوٹوگراف کی ایلبم لوگوں کے پاس ہوتی ہے کچھ میری زندگی کا سب سے اچھا کام میں نے یہ کیا ہے کبھی ایسا ہاں میرے کچھ کام ایسے کچھ ٹاسک میرے ایسے ہیں کہ جن ٹاسک کو میرے سینئر نے ڈینای کر دیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے وہ ٹاسک میں نے کیا اور مجھے فخر ہے اس پہ کہ میں نے نہیں ہوگی اور میں نے کہا کہ یہ سکتی ہوں ایک تو میرے لئے بہت ہی چیلنجیبیل ورک تھا اور میں نے اس کو کیا اور مجھے بہت اس وقت جو پرنسپل سیکیٹری تھے آرٹ ان کلچر کی انہوں مجھے بہت تعریف کی دوسرا میرا جو ٹاسک تھا وہ مغل پیریٹ کے جو منوسکرپٹ تھے جو ہمائیوں کے دربار میں لکھی گئیں کتابیں بابر کے دربار میں جو ان کی زندگی کے اوپر لکھی گئیں ان کا میں نے کنزرویشن نیشنل میوزیم میں کیا کبھی کوئی دھارمک گرند آپ نے صحیح کیا ہے جسے بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا جی جی میں نے بلکل کیا ہے کوٹا کے سٹیٹ میوزیم میں میں نے 400 سال پرانی گیتا کو ٹھیک کیا جو 67 فیٹ لمبا رول تھا اور جس میں کافی حد تک کچھ ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا تھا گولڈ سے لکھی ہوئی تھی اور سیاہی بھی تھی یوز کی ہوئی تھی اس میں منیچر بھی جو داریکٹر ورکس تھے انہوں نے مجھے کہا کہ نرگیس یہ کر دیا تو میں تمہیں مانگ جاؤں گا تو میں نے کہ سر یہ میرے لیے ایک طرح سے معمولی ہے اتنا رسکی نہیں ہے میں اس سے بہت بڑے بڑے ٹاسک کیا اور اگر ایسا کیا اگر اس کا سٹوریج میں کوئی سو سال میں کوئی پرابلم نہیں آسکتی میں اس میں بہت خوبصورتی سے لائننگ لگائی پیچھے سپورٹ دیا پورا سکس سیون فیٹ رول کو کیونکہ گل چگا تھا کاغس اور ان کے ٹکڑوں کو میں بہت باری کیس ایک ورڈ کو پڑھ کر کیونکہ سنسکرٹ میں تھا تو اس کو پڑھ کر میں اس کو ملا کے جوڑا یہاں کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ نے دگری بھی کیا لیکن کیا آپ کو ایسا لگا کہ دگری کے علاوہ بھی کئی ایسے استاد ہیں جن سے ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے جان چاہیے جن کے بارے میں کبھی ایسے کوئی شخص آپ کو ملا جسے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہو ڈگری کے علاوہ کیونکہ کہتے ہے سینہ بہ سینہ تعلیم جو ہوتی ہے تو آپ نے کبھی استاد مانا ہے اس چیز میں نہیں استاد تو ہمارے وہی ہیں جنہوں نے پڑھایا ہے لیکن یہاں تک پہنچنے میں ہمارے الیگر مسلم کے سپورٹ کیا جس میں دو ایسے ہیں جو کوویٹ پیریاد میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں ان کو بہت مس بھی کرتے ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے ایک استاد کی طرح نہیں ایک فادر کی طرح مجھے ٹویٹ کیا اور ہمیشہ سے کبھی مجھے کوئی پروجیکٹ میں جو میں نے ان کو کال کیا اور ایک میرے نیشنل میزیم کی ہے پی ناکٹا سر اور بہترین ٹیچر ہیں بہت ہی اور دین رہے وہ کنزرویشن ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر بھی رہے اب ہی وہ ریٹائر ہو گئے ایک وہ شخص ایسے تھے کہ کبھی بھی مجھے لگتا تھا کوئی کسی چیز میں دھبا ہے یا کوئی چیز مجھے نہیں ہو رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کیا علاج ہے تو میں ڈائریکٹر ان کو کال کرتی تھی اور مجھے پورا فارمولا بتاتے تھے کہ نرگس یہ والا لگا دو میں نے اپلائی کر چکی نہیں ہو رہا تو اچھا یہ راہوں میں نئے راستے دکھانا بھی استاد کا کام بہت خوب صحیح بات آپ نے کہی ہے یہ تو آپ کا ہنر جو ہے پروفیشنل ایک بات رہی لیکن اگر آپ کی زندگی کا دوسرا رخ دیکھیں دوسرے رخ کی بات کریں تو وہاں ہے آپ کی جو ایک بڑا ہنر ہے معاشرے کی خدمت جو جذبہ آپ میں ہے وہ کس طرح سے آپ میں جا گا اور آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں آپ کے ذہن میں کس طرح سے اس کی سوچ جو ہے یہ بھی میں ایک طرح سے کہوں گی کہ میرا بچپن سے ہی شوق رہا میں سوشل رہی ہوں بچپن سے میں کبھی بھی کبھی بھی شادیوں میں کسی اپنے رشداروں میں بھی گئی تو میں کبھی وہاں پر جیسے ہوتا ہے بیٹھ کے نہیں کھایا جی ان کا پورا سپورٹ کرنا کام کرنا ان کے ساتھ گھر کی عورتوں کے ساتھ پورا میں کام کرتی تھی مطلب میں کبھی کھڑے ہو کے ایسے آج کے زمانے میں لوگ اپنی اس عادت کو چھپا رہے اور پریکٹیکل ہو رہے کیونکہ ہم انسان ہیں تو ہمیں اپنے انسانیت کا سبخ تو دینا چاہیے اور اس کی شروعات ہم سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی کرتے ہم اپنے پیرنس کی کی کریں ہم اپنے بہن ہوتا ہے کہ پیرنس سے بھی کچھ گناتے ہیں میرے فادر بہت ڈاؤن ٹور تھے اور یو پی پولیس میں تھے میرے فادر دیوان لیکن ان میں بہت سوشل انہوں نے اپنے خاندان کی کئی بچوں کو پڑھایا بھی ان کی مدد بھی کی اس طرح سے تو ہم نے اپنے گھر میں دیکھا خود ہمارے نانا بھی بہت کرنے والے سوشل ورک کرنے والے تھے اور آج ہمارے خاندان میں میرے مامو ہے مزر حیدر یو پی میں تو ہم لوگ سوشل ورک میں مجھے لگتا ہے یہ کوئی پیشہ نہیں جیسے آج زیادہ تر پیشہ کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو کوئی یہ نہ کہ میمونہ چلی گئی میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے یہ کہ یاد کرے کہ ایسا ہمدرد چلا گیا جو ہر انسان کے لئے کھڑا رہتا تھا میرے لئے نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان نہ کوئی دلت نہ کوئی پانڈت میرے لئے ہر انسان خدا کا بھیجا ہوا ایک وہ باشندہ ہے وہ ایک بندہ ہے جس کو مدد کی ہر وقت ضرور پڑتی ہے یہ کیونکہ ابھی آپ نے اسی سوال کے جواب میں علم کی بات کی آپ نے تو علم کی آپ کے نظریے میں کیا اہمیت ہے ہر شخص کے لئے دیکھیں رہن سہن کی تمیز دیتا ہے تو علم تو ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے اور خاص طور پہ تو عورتوں کے لئے کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں تو خاص طور پہ عورتوں کے لئے یہ سب سے بڑی ضرورت ہے میں وہ نہیں کہوں گی ضرورت ہے علم اور روح کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں ایک مرد اگر پڑھا لکھا ہوتا ہے تو ایک خاندان زیادہ زیادہ خاندان کو پال سکتا ہے ایک خاندان کو پڑھا لکھا بنا سکتا ہے اور ایک پریبار کو لیکن ایک عورت اگر پڑھے لکھی ہو تو نسلوں کو پڑھا لکھا بنا دیتی بی زندگی کی ضرورت ہے ضرورت ہے بے شک ضرورت ہے اور یہاں پر ایک ضرورت آپ سے ایک سوال کی ہے کی آپ ہمارا پروگرام سنتی ہیں تو آپ کیا کہنا ہے ہمارے اس پروگرام کے مطاللق دیکھیں اردو کو آپ کا پروگرام زندہ کیے ہوئے ہے اس کے لیے میں آپ کی پوری ٹیم کو بہت مبارک بات دینا چاہتی ہوں اردو ہندوستان کی ہی ایک بھاشا کا نام ہے اور ہندی کی ایک بہن کا نام اردو ہے اور یہ ضرور ہے کہ اردو اب کھو رہی ہے اور لیکن آپ کے اس ریڈیو کے اکاشوانی کے ذریعے سے جو اردو کو آپ نے زندہ کیا ہوا ہے اور اردو بولنے والوں کو آپ یہاں بلا کر ان کا خیر مقدم کر کر ان کا پروگرام کرتے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور قابل تعریف ہے ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ کیونکہ جاتے جاتے ایک سوال میں آپ سے یہاں کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو پروگرام ہیں ان کو سننے والے سامائین ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں بس یہ ہی کہنا چاہوں گی ایز آرٹ کنزرویٹر کہ آپ کہیں بھی جائیں کسی بھی عمارت کو محل کو دیکھنے کے لیے جائیں تو مہربانی کر کا اس کو خراب نہ کریں وہاں تھوکے نہیں وہاں نام نہ لکھیں کیونکہ وہ آپ کی ہی وراثت ہے بہت سارے چولے اس وراثت سے جل رہے ہیں وہ روزگار ہے ہندوستان کی اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہندوستان کی پہچان ہے اور میں خاص طور پہ خواتین سے کہنا چاہوں بچیوں کو پڑھائیں ان کو بہت آگے بڑھائیں ان کو موٹیویٹ کریں آج میں یہاں آکر بول رہی ہوں تو اس میں کہیں نہ کہیں میرے ماں باپ کی قربانی اور میرے ماں باپ کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہاں بول پا رہی ہوں بہت بہت شکریہ آپ کی نظر ایک شیئر کریں کہ اپنے پرخوں کی وراثت کو سنبھالو ورنہ آپ کی بارش میں یہ دیوار ڈہ جائے گی بلکل صحیح کہا آپ ایک بار پھر سے ہم شکریہ آدھ کرنا چاہیں گے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے سامائن سے وابستہ ہونے ہمارے سامائن کو جانکاری دینے کی لئے شکریہ رہے بہت شکریہ